بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں محمد کمرو الزمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوریز انڈسٹریل الیکٹرونکس ویورز آج ہم آپ کو الیکٹریگل اور الیکٹرونکس کے انتہائی اہم کمپوننٹ کے حوالے سے لیکچر دے رہے ہیں اور اس کمپوننٹ کا نام ہے ڈائیوڈ ٹھیک ہے ڈائیوڈ ہم آپ کو انڈرڈکشن کرائیں گے ڈائیوڈ جو لفظ کو ملا کے یہ ڈائیوڈ بنا ہے ڈائی کا مطلب ہوتا ہے ٹو یا ڈبل اور اوڈ جو ہے یہ ایبریوییشن ہے الیکٹرونڈز کا اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹو الیکٹرونڈز یہ ایسا ڈائیوڈ ایک ایسا کمپوننٹ ہے جس کی کوئی دو الیکٹرونڈز ہوتی ہیں یا اس کی دو لیڈز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور آج کل جو ہم جو ڈائیوڈ یوز کر رہے ہیں اس کو ہم پی انجنکشن ڈائیوڈ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے پی انجنکشن ڈائیوڈ یہ اس کے کمسکشن کے لحاظ اس کا نام ہے پی اور این ٹائپ کے جو دو میٹیریل ہوتے ہیں ان کو ملا کے ہم ان کو جوائن کر کے ہم بناتے ہیں ایک ڈائیوڈ بناتے ہیں اور ان دونوں کے ملنے سے ایک جنکشن پیدا ہو جاتا ہے اس لئے ہم اس کو بولتے ہیں پی انجنکشن ڈائیوڈ اس کے علاوہ ہم اس کو کرسٹل لیکٹیفائر بھی کہتے ہیں کرسٹل لیکٹیفائر کرسٹل لیکٹیفائر اس لئے بولتے ہیں کہ یہ کرسٹل سے بنا ہوا ہوتا ہے اس کی تفصیل ہم تھوڑا ساگے بتائیں گے لیکن پہلے تھوڑا سمیں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈائیوڈ جو ہے پرانے زمانے میں پہلے زمانے میں جس طرح سیمی کنڈکٹر ٹیکنالوجی نہیں آئی تھی اس وقت جو ہے ویکیوم ٹیوبز یا ویکیوم والز استعمال ہوتے تھے اور ان کی جو پہچان ہوتی تھی وہ ہوتی تھی نمبر آف الیکٹروڈ کے حوالے سے یعنی کہ جو ڈائیوڈ تھا دو الیکٹروڈ والا اس کو ڈائیوڈ بولتے تھے جو ٹرانزیسٹر کی جگہ پہ استعمال ہوتا تھا اس کو ٹرائیوڈ بولتے تھے ٹرائی کا مطلب تین ٹرائیوڈ کا مطلب یہ ٹھیک ہے تو وہ ٹرائیوڈ ہوتی تھی ٹرانسٹر کا جو ریپلیسمنٹ ہوتا تھا اس کے علاوہ ٹرائیوڈ پینٹوڈ یعنی کہ چار الیکٹروڈ والی اور پانچ الیکٹروڈ والی بیرل یہ صرف آپ کو ڈائیوڈ کا مطلب سمجھانے کے لئے تھوڑا ہوتی میں ڈیٹیل بتائیے کہ ڈائیوڈ کا مطلب ہے ٹو لیڈ ٹھیک ہے اب یہ آپ نیچے تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ڈائیوڈ ہے جس کی ایک لیڈ ایک لیڈ یہ ہے یعنی کہ اس کو ہم الیکٹروڈ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایسا کمپورنٹ ہے جس کی دو دو الیکٹروڈ ہیں ڈائیوڈ کا جو ہے وہ یہ سمبل ہے ٹھیک ہے یہ سمبل ہے ایک کا نام ہوتا ہے انوڈ اور ایک کا نام ہوتا ہے کیتھوڈ جو پرانی ٹیکنالوجی تھی اس کے اندر جو نام ہوتا تھا اس کے انوڈ بھی کہتے تھے لیکن انوڈ کو پلیٹ بھی کہتے تھے بہرحال تو انوڈ جو ہوتا ہے وہ نیگٹیو بائز نیگٹیو پلیٹی کا ہوتا ہے یعنی کہ ان ٹائپ کا میٹیریل ہوتا ہے انوڈ جو ہے وہ پی ٹائپ میٹیریل ہوتا ہے پی ٹائپ کا میٹیریل ہونے سے مطلب یہ ہے کہ یہ پوزیٹیو ہوتا ہے اور ان ٹائپ کا مطلب ہے یہ نیگٹیو ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ کرسٹل ریکٹی فائر ریکٹی فائر تو آپ کو پتا ہوگا ریکٹیفیکیشن کیونکہ سب سے زیادہ جو ڈائیوڈز استعمال ہوتی ہیں وہ ریکٹیفیکیشن کے لیے ہوتی ہیں ریکٹیفیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے سی سے ڈی سی میں کنورٹ کرنا اور کرسل اس لیے لگایا ہے کرسل اس لیے لگایا ہے کہ یہ جو بنے ہوتے ہیں یہ کرسل بنیادی طور پر یہ کرسل سے بنے ہوتے ہیں اس کی یہ ٹیکنالوجی ہے وہ کرسل بیس ہے وہ بھی ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ کرسل کیوں ہوتا ہے لیکن بہرحال یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو آج کل جو کرسل ریکٹیفائر یا پین جنکشن ڈائیوڈ یا سیمپل یاگر ہم ان کو ڈائیوڈ کہتے ہیں تو یہ تمام کی تمام جو ہے وہ سیلیکون کرسل سے بنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے سیلیکون کرسل سے بنی ہوتی ہیں اور یہ جو سیلیکون کرسل ہے یہ جو ہے میٹیریل ہوتا ہے اس کو ہم سیمی کنڈکٹر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں سیمی کنڈکٹر اس کو بھی کہتے ہیں اب اس کرسل کے اندر سیمی کنڈکٹر جو ہے وہ زیادہ تر جو ہمارے کمپوننٹ بنے ہوتے ہیں زیادہ جو ڈائیوڈ ہوتی ہے جو ہمارا سیمی کنڈکٹر میٹیریل استعمال ہوتا ہے وہ سیلیکون ہوتا ہے ٹھیک ہے سیلیکونس ہی سب چیزیں بنی ہوتی ہیں کچھ چیزیں ہماری جو ہیں کچھ ڈائیوڈ جرمینیم سے بنی ہوتی ہیں کچھ گیلینٹ سے بنی ہوتی ہیں آئرسنیٹ سے بنی ہوتی ہیں لیکن سب سے جو زیادہ material ہوتا ہے وہ silicon use ہوتا ہے ٹھیک ہے تو silicon جو ہے یہ semi conductor ہوتا ہے semi conductor جو ہے آپ جو لفظ دیکھ رہے ہیں اس میں semi conductor ٹھیک ہے semi کا مطلب ہوتا ہے آدھا conductor کا مطلب ہوتا ہے conduct کرنے والا یعنی کہ یہ ایسا material ہوتا ہے جس میں اسے کنڈکشن عادی ہوتی ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس سیمی کنڈکٹر کو ہم مختلف پروسس کے ثروب گزار کے اس کو ہم این ٹائپ یعنی کہ نیگٹیو ٹائپ میڈیریل بھی بنا لیتے ہیں یعنی کہ ہم سے مراد یہ ہے کہ جو مینفکچررز ہیں اس کے ڈائیوڈز بغیرہ کے وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو اسی کنڈکٹر کو اسی کنڈکٹر کو سیلیکان سیمی کنڈکٹر کو نیگٹیو میڈیریل بھی بنا لیتے ہیں اور پوزیٹیو میڈیریل بھی بنا لیتے ہیں اپنی ضرورت کے حساب سے اس کے علاوہ بہت سارے جو ہیں اس کے اندر یوز ہوتے ہیں استعمال ہوتے ہیں وہ تو بہت ترقی بہت چیزیں بن چکی ہیں لیکن ہم ڈائیوڈ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم پی ٹائپ اور انٹی میڈیریل بنا لیتے ہیں اس چیز کی خاصیت ہوئی ہے ہوتی سیمیکنڈکٹر کی سیلیکون کی جو کہ کرسل فارم میں ہوتا ہے اس کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اس کے اندر ہم مکسنگ کر کے یا جس رہا ہم جو پروپر جو نام لیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ڈائپنگ کر کے ٹھیک ہے اس کو ہم تھوڑا بتائیں گے تو ہم آپ کو پی ٹائپ اور انٹی میڈیریل بنا لیتے ہیں اس کے بعد پی ٹائپ اور انٹی میڈیریل بنا گئے ہم پین جنکشن ڈائیوڈ بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہم آتے ہیں یہ دیکھئے یہ جو ہماری جو ڈائیوڈ ہے اس کا جو میں نے بتایا تھا وہ یہ ہے کہ اس کے اندر کرنٹ جو ہے صرف اور صرف ایک طرف سے گزرتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا میں نے بتایا تھا کہ نیگٹیو میٹیریل ہوتا ہے انوڈ پوزیٹیو میٹیریل ہوتا ہے اس میں سے جب نارملی کرنٹ گزرے گا نارملی کرنٹ گزرے گا تو وہ اس طرح گزرے گا یہ ایروپی آپ کو سمبل نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ کیا کرتا ہے کہ one way current flowing one direction one way current flow ہوتا ہے اسی one way کے اوپر سے current flow کر آگے ہم مختلف جو ہے وہ achievements حاصل کر لیتے ہیں اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ دکھا دیتا ہوں ڈائیوڈ کی تھوڑا سا introduction کر دیتا ہوں تو viewers ہم آپ کو جو mostly جو ڈائیوڈ ہوتی ہیں rectification کے لئے use ہوتی ہیں وہ ہم آپ کو ابھی دکھا رہے ہیں یہ ایک ڈائیوڈ ہے اس کا number ہے one and four zero zero seven ٹھیک ہے one and four zero zero seven یہ ایک rectifier ڈائیوڈ ہے جو کہ ایک ایمپیر کی ہے ٹھیک ہے یہ ایک ایمپیر تک ہم اس کو use کرتے ہیں اگر current ایک ایمپیر سے زیادہ اگر گزرنا ہو rectification میں تو ہم اس کو use نہیں کرتے زیادہ ایمپیر کی use کرتے ہیں تو one and کا مطلب ہوتا ہے number of junction یعنی کہ ایک junction ہوتا ہے ڈائیوڈ میں چونکہ ایک junction ہوتا ہے p اور n کو جب ملاتے ہیں center میں جو junction بنتا ہے وہ ایک ہوتا ہے اور transfer کے اندر یہی چون p and p یا n p and تین parts ہوتے ہیں اس کے material کے p type اور n type کے اس لئے اس میں دو junction ہوتے ہیں تو ڈائیوڈ ڈائیوڈ جو ہوتی ہیں عمومن عمومن ساری کی ساری نہیں عمومن جو ہے وہ one and سے شروع ہوتی ہیں one and کا مطلب ہے number of junction is one one junction ایک junction کی four zero zero seven کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے اس کے اگر partless میں دیکھیں گے تو یہ ایک ایمپیر کی ڈائیوڈ ہے اور ہزار وولٹ پیک وولٹیج اور سات سو وولٹ آر ایم ایس کے اوپر یہ کام کرتی ہے یہ ایک ایسی ڈائیوڈ ہے اس کو آپ عمومن اپنی جو ہے اس میں فیلڈ میں دیکھیں گے جو کہ استعمال ہوتی ہے اس کے بعد جو دوسری ایک ڈائیوڈ ہے وہ بھی rectify ڈائیوڈ ہے جو کہ تین ایمپیر کی ہے یہ دیکھئے جو کہ تین ایمپیر کی ہے اس کا جو نمبر ہے one and five four zero four ٹھیک ہے یہ four hundred آہ وولٹ تک کام کرتی ہے ٹھیک ہے اور یہ تین ایمپیر کی ہے تین ایمپیر تک use کر سکتے ہیں دوسری بات یہ اہم ہے آپ کو بتانا بتانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو cathode جو ہوتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو اس کے اندر بینڈ ہے سیلور کلور کا یہ جو بینڈ ہے تو یہ اس لیڈ کو ظاہر کرتی ہے جو بینڈ کی طرف لیڈ ہے یہ cathode ہے اور جس طرف کچھ نہیں ہے وہ anode ہے اسی طریقے سے پہلے والی ڈائیوڈ جو ہم نے آپ کو بتایا تھا اس کے اوپر بھی دیکھیں یہ one and four zero zero seven کے حوالے سے کہ یہ جو سیلور بینڈ ہے یہ cathode کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ لیڈ cathode ہے اور یہ لیڈ ہماری anode ہے تو جتنی بھی ڈائیوڈ ہوں گی almost 95% 98% اس کے اندر یہ بینڈ ہوتا ہے اور بینڈ سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ اپنا cathode ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے یہ ایک اور ڈائیوڈ ہے یہ جو ہے چھ ایمپیر کی ہے ڈائیوڈ اور ہنڈڈ وولڈ کی ہے ٹھیک ہے six a one zero یہ six a i zero نہیں ہے ٹھیک ہے mic company ہے اس کا ڈائیوڈ ہے تو یہ چھ ایمپیر کا ہے اور one zero کا مطلب یہ ہے کہ ہنڈڈ وولڈ کا ہے یہ اس کا جو ہے باہر ہے جو کہ cathode کو شو کرتا ہے یہ anode کو شو کرتا ہے تو یہ مختلف sizes میں ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اب ایک ایمپیر میں اور تین ایمپیر میں جو ہے وہ مختلف ان کے size کا فرق تھا ٹھیک ہے ان کا تینوں کا جو ہے وہ size کا فرق ہے اور size سے ہی ان کی جو ہے نا current rating اور power rating ہوتی components کی ٹھیک ہے یہ تھی ہم نے صرف آپ کو تین جو ہے وہ piece دکھائیں ہیں ڈائیوڈ کے جو کے rectifier ڈائیوڈ ہیں اور rectification کے لیے use ہوتی ہیں اب آپ کو میں جو دوسرا جو سب سے بڑا جو function ہوتا ہے ڈائیوڈز کا وہ ہوتا ہے zینر zینر ڈائیوڈ ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ ہماری zینر ڈائیوڈ ہیں دیکھئے یہ ان کی جو ہے وہ شکل تھوڑی سی خوصورت ہی ہے اللہ اس نے شیشہ لگ رہا ہے کہ اس نے شیشہ ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے جو ڈائیوڈ ہے اس کا اس پہ لکھا ہے c10 ٹھیک ہے یہ c12 sorry c12 اس کا جو پورا نام ہے data sheet کے اندر وہ ہے bzx79-c12 چونکہ component چھوٹا ہے اس لیے اس کے اوپر پورا نمبر نہیں print کیا جا سکتا ہے تو انہوں نے صرف c12 لکھ دیا c12 کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک zینر ڈائیوڈ ہے اور یہ 12 volt کا regulator ڈائیوڈ ہے 12 volt کا zینر ڈائیوڈ ہے 12 کا مطلب ہے 12 اس کے علاوہ یہ آپ کو black color کا اس میں وہ نظر آ رہا ہے بینڈ نظر آ رہا ہے اس میں پہلے والی ڈائیوڈ میں silver color کا تھا اس قسم کی جو ہوتی ہیں ڈائیوڈ اس میں black color کا ہوتا ہے تو یہ اس کا cathode ہے یہ اس کا anode ہے اور یہ یاد رکھئے بعد میں آپ کو بتائیں گے کہ جو zینر ڈائیوڈ ہوتی ہیں وہ reverse باعث میں use لگتی ہیں reverse باعث کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر negative ہے تو یہاں پر ہم positive voltage دیں گے اور یہ اگر یہ anode ہے یعنی کہ positive ہے تو یہاں پر ہم اس کو ground کریں گے یا negative دیں گے ٹھیک ہے یہ reverse باعث میں use ہوتی ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ڈائیوڈ ہے یہ half watt کا ہے half watt کا ہے اس کے علاوہ دوسرا ہم آپ کو ایک اور ڈائیوڈ دکھا رہے ہیں یہ ڈائیوڈ بھی جو ہے یہ 12 ورڈ کا ہے ٹھیک ہے اس کا جو number ہے دیکھئے 1N 4742A 1N number of junction is 1 47 ٹھیک ہے 4742A تو یہ ہمارا جو ہے یہ یہ بھی 12 ورڈ کا zینر ہے سیم ہوئی ہے کہ یہ اس میں band ہے یہ cathode ہے یہ anode ہے reverse باعث میں use ہوتا ہے اس کے بعد ایک تھوڑا سا آپ کو ایک اور zینر دکھاتے ہیں ٹھیک ہے یہ zینر کا size تھوڑا سا بڑا ہے کیونکہ یہ اس کے wattage زیادہ ہیں یہ 5 watt کا zینر ہے یہ 5 watt کا zینر ہے اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے on 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 کا مطلب ہے کہ یہ کمپنی ہے on semi conductor اس کا یہ بنا ہو ہے یہ اس کا part number 1N 5355B 5355B اس کے اگر آپ data sheet دیکھیں گے تو یہ 18 ورڈ کا zینر ہے اور پانچ وارٹ کی power consumption ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے بلکل ریکٹی فائرز کی طرح یہ ہاں پر اس کا ییلو سوری سلور کلر کا band ہے یہ ہمارا cathode ہے یہ ہمارا anode ہے اور جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو کہ یہ جو ڈائیوڈز ہوتی ہیں زینر ڈائیوڈز یہ ریورس پولائٹی میں لگتی ہیں یعنی کہ negative کے اوپر positive دیا جاتا ہے اور positive کے اوپر negative دیا جاتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے بات size کی ٹھیک ہے یہ size ہے ہمارا یہ دیکھئے یہ تینوں size اگر آپ دیکھیں گے تو جو left right والا ہے یہ والا جو zینر ہے یہ half watt کا ہے یہ ہمارا جو ہے یہ 1 watt کا ہے یہ ہمارا 3 watt کا ہے تینوں جو ہیں وہ zینر ہیں ٹھیک ہے اور جو ہمارے وہ تھے rectified diode تھے یہ forward bias میں استعمال ہوتے ہیں forward bias کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم تفسیر سے بتائیں یہ آپ کو بائسیں کہ یہ positive ہے anode اس پہ ہم positive voltage دیتے ہیں اور یہ cathode ہے negative ہے اس کو ہم negative voltage دیتے ہیں تو یہ تو ہم نے آپ کو introduction کرا دیا اب ہم تھوڑا سا اس کی testing بھی موٹی موٹی دکھا دیتے ہیں یہ ہم اپنا میٹر لے کر آگئے ٹھیک ہے میٹر کو ہم نے on کیا ٹھیک ہے on کرنے کے بعد ہم اس کو لے کے جاتے ہیں یہ ڈائیوڈ موڈ پہ اتفاق سے یہ ڈائیوڈ موڈ کے اوپر ہے یہ دیکھئے ڈائیوڈ کا سیمبل بنا ہوا ہے ہم سب سے پہلے آپ کو 4007 ڈائیوڈ جو ہے وہ چیک کرواتے ہیں یہ 4007 ڈائیوڈ ہے اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ میٹر کو طرح سا سائیڈ پہ کر دوں کیونکہ فوکسنگ نہیں ہوا پائے گی یہ دیکھئے یہ ہماری lead ہے positive تو ہم اس کو positive lead کو end note پہ لگائیں گے ٹھیک ہے اور یہ ہماری lead negative ہے اس کو negative پہ لگائیں گے ٹھیک ہے اور ہم reading note کریں گے تو یہ دیکھئے 0.542 0.542 ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا میں اور یہاں کر لیتا ہوں یہ دیکھئے ٹھیک ہے 0.542 یہ ہے اس کی forward wise ٹھیک ہے اس کو میں اگر reverse کرتا ہوں یہ دیکھئے بہت زیادہ world یہ show کر رہا ہے لیکن ہماری جو کام کی reading ہوتی جسے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ 0.542 اور اب یہ یاد رکھئے مختلف ڈائیوڈ کی یہ reading ڈائیوڈ اوپر نیچے ہو سکتی ہے یعنی کہ یہ 0.2.3 volt سے لے کے اور 0.8 اور 1 volt تک جا سکتی ہے یہ depend کرتا ہے کہ ڈائیوڈ کس قسم کی ہے اب اس کو اب یاد رکھئے 0.54 reading کو اب میں کیا کرتا ہوں کہ اس سے تھوڑے مختلف تھوڑے بڑے size کا rectifier ڈائیوڈ اس کو میں چیک کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ ڈائیوڈ ہم نے لیا ہے 3 ایمپیر والا ٹھیک ہے اب یہ دیکھئے اس کی reading ڈائیوڈ بھی 0.542 نہیں 524 نہیں تھوڑے سیس کی reading کم ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس سے بڑا چیک کرتے ہیں امید ہے کہ اس کی reading ڈائیوڈ کم آئے گی یہ دیکھئے 0.511 یعنی کہ جب اس کی جو size بڑھتا جائے گا power rating اس کی ڈائیوڈ بڑھتی جائے گی تو یہ آپ کے جو voltages کم ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے تھے rectifier ڈائیوڈ اب ہم چیک کرتے ہیں ہیں ڈائیوڈ ٹھیک ہے ڈائیوڈ کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ ڈائیوڈ چیک کیا تو یہ 0.722 0.722 ڈائیوڈ بتا رہا ہے ٹھیک ہے یہ اس کے ڈپینڈ کرتا ہے کہ ڈاپنگ کیسی ہوئی ہے پرپس کیا ہے اس کے لحاظ سے یہ بنتا ہے تو پتا چلتا ہے یہ ہم نے اس کو forward bias میں لگایا ہوا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ڈائیوڈ کی تھی زینر تھا اب ہم 1 وارٹ کا زینر جو ہے وہ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے 1 وارٹ کا ہے یہ دیکھئے 726.726 ڈائیوڈ اوکے اس کے بعد ہم جو ہے یہ چیک کرتے ہیں اس کو 5 وارٹ والے کو 0.627 اب آپ کو یہ چیز clear ہو گئی ہوگی کہ اس کے جو یہ voltage ہے چیک کرنے کے یہ لازمی نہیں ہے کہ 0.5 ہوں یہ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جو تھا طریقہ تھا ان ڈائیوڈ کو ٹیس کرنے کا تو باقی اس کے علاوہ ہم کیا جو ہے دوسرے لیکچر کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے اس کی construction کہ یہ بناوا کیسا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اب بناوا کیسا ہوتا ہے ڈائیوڈ کیسے ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے وہ forward bias reverse bias کیسے کریں گے دیکھئے ورکنگ پرنسپل بتائیں گے ڈیپلیشن ریزن ڈیپلیشن لیئر ویرہ کے حوالے سے بائسن ویرہ اس کی بتائیں گے ابھی فیل حالا ہم نے آپ کو جو ہے وہ introduction کروا دیا ہے کہ کس طریقے سے کام کرتی ہے امید ہے کہ یہ lecture ابھی کام آئے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے lecture ملقات ہوتی ہے مزید تفصیل کے ساتھ اللہ حافظ